اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے علی امیسید ہمیشہ کی طرح مجھوڑ ہے دعوت اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکن کی دنیا پہ علی ایند دعوت شو کیونکہ اس کو دیکھنا تو بنتا ہے آج آپ کے ساتھ بات کریں گے کیا ہی زبردست قسم کی ٹیم انڈیا نے وکری حاصل کی ہے انڈیا کے اندر ان کا سب سے بڑا سٹیڈیم آئی تھی ان کا دنیا کا ہی سب سے بڑا سٹیڈیم بن گیا اس کے اندر جو ہے انڈیا واسس انگلینڈ یا وہ میچ کھلا گیا اور انڈیا کو ملی ہے شاندار قسم کی فتح نہ صرف فتح ملی ہے بلکہ انہوں نے دوسرے دن یہ میچ ختم کر کے رکھ دیا جو کہ میں اور ابھی دعوت بات کر رہے تھے کہ براڈکاسٹر ہاتھ پر سر رکھ کے رو رہے ہوں گے براڈکاسٹر تو رو ہی رو ہیں اس کے ساتھ انگلیش میڈیا نے اپنا رونا دھونا پراپر طریقے سے شروع کر دیا ہے اس پر پوری انگلیش میڈیا پر یہ رپورٹنگ چل رہی ہے کہ ٹیم انڈیا نے اور انڈیا کی جو مینجمنٹ ہے انہوں نے جان بھوچ کر ایسی پچیز بنائی تاکہ ٹیم انڈیا کو مکمل طور پر ہیلپ دی جائے اور آئی سی سی تیسی اپنی شپ کے اندر ٹیم انڈیا جو ہے بہ آسانی جا سکے اسے میں مائیکل وان نے بھی جائے ان کی بھی سٹیٹمنٹ نگل کر سامنے آئی ہے داؤن ان سے پوچھا گیا کہ ایک ورڈ میں اس پچھ کو جو ہے وہ کریں ڈسکرائب کریں تو انہوں نے یہ کہا اس پر پچھ کی حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ مطلب کیا پچھ بنائی ہے انہوں نے تو اس کے پر بات کریں گے تو اگر آپ ہمارے چینل پر چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے ساتھ ہے کہ بیل آئکم کو بچانا نہ بھولے گا اور ہمارے فیس بک پیٹ پر بھی ہمیں لازمی فالو کر لیجئے وہاں پہ بھی آپ کو پیار بڑے اچھی سے دیکھنے کو مل رہا ہے تو جائیے لنک در ڈسکرائب کریں اس کو بھی لازمی فالو کریں تو بات کو آغاز کرتے ہیں دوگ کے ساتھ دوگ کیا کہیں گے بھائی ایسی وکٹری کے دم ٹیم انڈیا دیکھیں بات یہ ہے اگر آپ پچھ کو رونا رویں گے تو ٹیم انڈیا بھی 135 پہ آؤٹ ہوئی ہے کوئی بڑی بات نے دی ٹیم انڈیا کے ہاتھ سے یہ میٹ جا سکتا تھا اصل کمزوری جو تھی وہ آپ کی بیٹنگ میں اصل کمزوری ہے آپ کی بیٹنگ میں آگے سروائیب بھی کیا دوگ وہاں پہ دیکھیں ایسی پچھ جب ملتی ہیں ایلی تو دیکھیں جب پچھ مل جاتی ہے نا تو پھر تو پچھ میں آپ کو آپ کھیلنا ہے اور دولہ ٹیموں کے لئے وہی پچھ ہوتی ہے ایس کمپیڈ کے اگر آپ روتے رہیں کہ پچھ خراب ہے پچھ خراب ہے پچھ خراب ہے تو پچھ ٹھیک تو نہیں ہو جائے گی نا آپ کو اس پچھ کے مطابق کھیلنا چاہیے اب روحید کا بھی ہم نے دو تین چھوز پہلے بات کیتی روحید نے بھی پریس کانشننس میں پچھ کے حالے سے بات کر رہے تھے روحید بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ پچھ جب مل جاتی ہے چاہے وہ جیسے بھی پچھ ہو چاہے سوئنگ والی ہو سیمر والی ہو سپن کنڈیشن والی ہو ایڈ نین آپ نے کھیلنا ہوتا ہے اب دیکھیں روحید نے اسی پچھ پہ چھکا مار کے جب وہ ٹارگٹ ختم کیا اور فنش ان سٹائل کیا جبکا مار کے دیکھیں بات میں پہلے بھی میڈ میچ بھی آپ نہیں تھی جب میں آیا تھا تو میں یہی بات کر رہا تھا کہ اگر آپ اس پچھ میں روکنے کے لیے جاؤ گے ٹائم گزارنا اس وکیڈ پر مشکل ہوگا کیونکہ وکیڈ سلو اور ٹائم بہت زیادہ ہو گیا بہتر یہ ہے کہ آپ اٹیک کرنے جاؤ اٹیک کرو گے تو بہتر ہوگا چن اعزان ہوگی نکل رہی ہے اس پچھ پہ کیونکہ علی نکلنی بھی چاہیے کیونکہ ٹیم انگلینڈ کا سفر سماعت ہو گیا اب انگلینڈ ٹیم کسی بھی طور پہ لارڈز میں فائنل نہیں کھیل سکتا انگلیش ٹیم کا جو سپنا تھا وہ خواب تھا وہ یہی تھا کہ آج کا میچ ان کے لیے جیتنا بہت ضروری تھا سپنا ٹھوٹا تو دل کبھی جلتا ہے تو یہی والا سیم بڑا زرد ہوا پر چلتا ہے تو سین یہ ہے کہ انگلیش میڈیا کو تھوڑا نہیں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے بہت شدید درد ہو رہا ہے اس وجہ سے کیونکہ ان کی ٹیم ہے ان کے جو ہے کنٹری کے اندر جو ہے یہ آئی سی جی ٹیسٹ چیمیشپ کا فائنل ہے اور انہی کی ٹیم اس کے اندر موجود نہیں ہوگی مجھے تو لگتا ہے کہ جب انڈیا وہاں کھیلے جائے گی تو وہ ان کے لیے کوئی مشکلات بھی شاید کریئیٹ نہ کر دیں کیونکہ انگلیش میڈیا تک کہ پاگل ہو چکا ہے بہت تپے ہوئے ہیں انگلیش فینس کی بات کی جائے انگلیش میڈیا بھی بات کی جائے مایکل بون کی بات کی جائے بڑے ہی غصے میں تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ اس پیچ کو ایک لفظ میں آپ کیسے بیان کرو گے اس پیچ کو تو انہوں نے سمال کیا ہم وہ نہیں بہو لفظ بولیں گے کیونکہ وہ خلاف بھی ہے تو ایس ایچ آئی ٹی پتا چل گیا آپ پہ ورڈ وہ انہوں نے ورڈ جو اسمال کیا کہ اس پیچ کو لے کر اتنا زیادہ وہ غصہ ہوئے ہیں اتنا زیادہ ان کو جو برا لگ رہے ہیں اور انگلیش فینس جو ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو جو ان کی کمنٹس آ رہے ہیں وہ بھی بہت برے کمنٹس آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ انڈیا نے چٹنگ کیا ہے یہ کیا ہے وہ کیا یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے پیچ سپن زیادہ ہو گیا تاکہ انڈیا فینس بھی بہت سارے یہ بات کر رہے ہیں کہ پیچ بہت زیادہ سپن ہو گیا تھا جوئے رونٹ لے گیا پانچ ہٹیں آتے زندگی میں اس کو کبھی ایک مکٹ نہ ملے گیا پانچ ہٹیں لے گیا تو بات یہ نہیں ہے کہ ایک ٹیم نے کیا دونوں ٹیموں کے لئے مشکل تھی نا توس کے اندر بھی تو بیمانی نہیں ہوگی توس اکدر کی طور پر اگلین جیتا پیٹرسل کیا ہی رہتے ہیں کہ توس کے لئے بڑی ہیلپ ملے گی اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ٹاوس جیتا وہی آشا کرتا ہوں جو ٹاوس جیتا وہ میچ نہیں جیتے گا کیونکہ پیٹرسل کو ہی لگ رہا تھا کہ بھائی انگلینڈ نے ٹاوس جیت دیا تو وہ میچ بھی وہی جیتیں گے کیونکہ آخری نگ میں بیٹنگ کرنا آسان نہیں تھا لیکن دیکھیں آخر میں پھر پریشر نہیں تھا رویتے جب سٹروکس کھیلے شبن گل نے کھیلے تو پروپر سٹروکس بھی کھیلے جا رہے تھے اور اینڈ میں ایزی جو ٹاگٹ بھی چیست کر رہا ہے لیکن فیلال انگلینڈ کو یہ جیت حضم نہیں ہو رہی بھارت کی اور بھارت جو ہے وہ آلریڈی اگر آپ کہیں کہ سریس اب وہ یہ ہار تو نہیں سکتا بھارت دو ایک سے بھارت ہے سریس میں اب ہو گیا لیکن انڈیا کی جو ساری نظریں ہیں وہ ٹیسٹ چیمپنشپ کا فائنل جیتنے کے اوپر ہیں کیونکہ اگر کل والا جو نیکس والا میچ ہے چوتھا ٹیسٹ ہے اگر وہ انڈیا ٹیسٹ میچ جیت جاتا ہے تو پھر انڈیا لاٹس کا ٹکٹ بک کرا لے گا اور فائنل میچ جائے گا چون کر گے تو اب دیکھنا پڑے گا کہ انگلیش فینس کا اتنی ایزی لی گھسا غم و غصا تو نہیں جائے گا کیونکہ وہ ان کو پوری امید تھی ان کو پورا تھا کہ ہم ٹیسٹ چیمپنشپ میں جا سکتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب جو اگلا میچ اب وہ شاید انڈینڈ خار میں بھی کھیلے گا بلکل اگر میں ڈراؤ جاتا ہے یا انڈیا جیت جاتا ہے تو انڈیا فائنل کھیلے گا لیکن اگر انڈیا میچ ہار گیا اور انگلند کا جیت گیا تو اس صورت میں جو ہے وہ آسٹریلیا جائے گا تو اب آسٹریلین فینس آسٹریلین میڈیا اور انگلیش فینس اور انگلیش میڈیا مل کے کھیلیں گے انڈیا کو سپورٹ کریں گے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کو جیتے سے رکیں تو اس ٹائم آسٹریلین انگلیش فینس انگلیش میڈیا آسٹریلین میڈیا سب مل گئی ہے تو انگلیڈ میڈیا کو غصہ بھی آئے گا کہ ہم نہیں جا سکے تو آپ اسے ریسن کا رہتا ہے کہ آپ اسے ٹاکرہ رہتا ہے انگلیش اور آسٹریلین فینس کا ساری اور ان کی میڈیا وغیرہ کبھی لیکن اب یہ دونوں پارٹی ہیں جو ہیں وہ دوست بن چکی ہیں کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ہم میچ جیت جائیں اور آسٹریلین کو پتہ ہے اگر انگلیش میڈیا جیت گیا تو ہم انگلینڈ جائیں گے لارٹس میں فائنل کھیلنے کے لیے برحال لیکن انگلینڈ اگر آپ انڈیا کی بات کریں گے تو وراد کولی بھی پوری اگرسیو موڈ میں نظر آ رہے ہیں اور وہ نہیں بخشنے کے تیار بکل بخشنے کو تیار نہیں اور دیکھیں پچھ کا آپ بول سکتے ہو کہ پچھ ٹھیک نہیں تھی یہ بور تھا یہ تھا پلانے تھا دیکھیں دونوں کے لیے وہی پچھتی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسری ٹیم کے لیے دوسری ٹیم کے لیے ڈیفرنٹ پچھ رہے ہیں اگر آپ کے بورڈ نے آپ کو کوالٹی سپنلر کیا ہے موینالی کہاں ہیں ان کے موینالی واپٹس چلے گئے تھے دو راستے ہیں کھلایاں نہیں ہیں بیس سکوڑ میں تھے بیس پہلا میچ بھی کھلے تھے بیس کو کھلا دے تھے آپ کو لگا کہ پنگ بول ٹیسٹ ہے تو ہم جو ہیں وہ اپنے تین تیز گینباز اور ایک بنجیبن سٹروکس یعنی کہ چار ہم کھلا دے ہوتا رہے ہیں اچھا وہ جو بڑا ٹرول کر رہا تھا جو پیج ہے ان کا انگلینڈ کا جو کہ براؤڈ کو کہہ کے بڑا ٹرول کر رہے تھے کہ جی باطل آتے ہیں تم بھی براؤڈ بال آتے ہیں یہ ہوتا ہے تو آج براؤڈ میں بھی ان کی کہنے نہیں ہلائی تھے نہیں باوری نہیں دے رہی تھے خانی روڈ اور روڈ اور لیچ گینٹ ہوا دی تھی ان کو یہ آور دے رہی تھے ظاہر ہم انڈیا بھی نہیں دے رہا تھا کیونکہ سپنس کوئی وکٹس مل رہی تھی سپنس کوئی ہیلپ مل رہی تھی تو تیز گینبازوں کو یہ لاب بھی نہیں رہتے فی الحال اگر دیکھا جائے تو دیکھیں پچ کی کوئی بات کی جائے تو آخر میں انڈیا نے بھی آتے تو رنس بنائے رہا دیکھیں پچ سے میرے خاصے اگر آپ پچ میں رونا رونے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے اگر آپ کی جو گیم ہے جو آپ کی ٹیکنیک ہے اگر آپ اس کے پر فوکس کر لیں کیونکہ پیٹرسن نے ایک بات بھی کی تھی ٹھیک ہے وہ رونا تو رو رہے تھے لیکن انہوں نے بات کی کہ ٹیسٹ کرکٹ میں ایسی چیزیں بیٹس مین چیک ہوتا ہے کہ کتنا ٹیکنیکل سٹرونگ ہے کتنا ٹیمپرمنٹ سٹرونگ ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا تھا کہ ایسی پچ ایک میچ میں تو چنین اچھا لگ گیا لیکن ہمیشہ نہیں ملنی چاہیے اس طرح کی پچ ایسی کیون پیٹرسن نے کہا لیکن دیکھیں ہمیں ہی پتا ہے کہ دوبارہ شاید یہ پچ نہ ملے ہسٹری کریئٹ ہو گئی یا کہ دو دنوں میں جو ہے وہ تیس سٹیں گر گئی ہیں کل ٹیس میں شروع ہوا اور آج ٹیس پچ ختم ہو گیا ایسے تو شاید کسی نے خواب میں بھی سوچا ہوتا کل میں چارج ختم میں ہم تو بیٹھا ہم تو پلان بنا دے باتے جمعہ کو بڑا دیکھیں گے ہفتے کو دیکھیں گے ہمار کو دیکھیں گے بڑا انجوائی ہوگا بڑا فٹ ٹیس ہوگا لیکن انڈیا نے دو دن میں بمبوسر کر دیا دو دن میں کر دیا اور انگلینش ٹیم کو دو بر آؤٹ کے اور خود ایک بر آؤٹ کیا اور دو دن میں انڈیا نے ٹیس ختم کر دیا دیکھیں جب انڈیا آؤٹ ہوا تھا تو مجھے یہ لگا کہ جیسے انڈیا جلدی آؤٹ ہوا ہے تو آج سکور جو ہے انگلینڈ آؤ کے اب کھڑا ہو جائے گا انگلینڈ دو تین سو کا ٹارکٹ دے گا لیکن جب انڈیا نے بولنگ شروع کی میں نے زیرو رنس پر دیکھیں گے میں نے ایک تھوٹی چھوٹی سی پارٹی تھی تو سنڈے کو میں نے وہاں پر جانا تھا تو میں یہ دعا کر رہا تھا کہ ہفتے کو کسی دن ختم ہو سکتا ہے میں نے کوکا ہفتے کو یہ ہو جائے میں نے کہا چار دن میں ختم ہونا چاہیے حرحال میں سارے شوز جو کور کرتے ہیں چار دن میں ٹیسمنٹ ختم ہو کیونکہ پانچوے دن شو تو مارا ہوگا لیکن پتہ نہیں ہے کہ کس ٹرم میں فری ہوں گا بیچ کے ٹائم بیزی ہو سکتا تھا تو میں علی سے کہہ رہا تھا چار دن میں ٹیسمنٹ ختم ہونا چاہیے اور میں دل میں دعایں بھی کر رہا تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری کوئی دعا اتنی قبول ہو رہی ہے کہ وہ چار دن وہ چار دن کی میں دعایں مانگ رہا تھا کل سے میں دعایں مانگ رہا تھا کہ چار دن میں میرا ٹیسمنٹ ختم ہو جائے مجھے نہیں پتا تھا کہ یار یہ ٹیسمنٹ دو دن میں ختم ہو جگا دو دن میں it's unbelievable it's unbelievable اور اس ٹیم ہی پاکستان کے ٹویٹر میں انڈیا ورسس انگلینڈ ٹرینڈ کا رہا ہے آسٹریلیا کے ٹویٹر پہ انڈیا ورسس انگلینڈ ٹرینڈ کا رہا ہے انگلینڈ کے ٹویٹر پہ یوکے کا ٹویٹر اگر آپ کھولیں گے انڈیا ورسس انگلینڈ ٹرینڈ کا رہا ہے کیونکہ جو بھی سپورٹس سے تعلق رکھتے ہیں چاہے کرکٹ کے ہو یا باقی بھی سپورٹس کی کمیونٹی میں وہاں پہ صرف اس ٹیسمنٹ کی چرچہ ہو رہی ہے کیونکہ سب حیران رہے گیا سب شوق پہ چلے گئے ہوا کیا ہے ہوا ہی کیسے طرح سے ہو گیا دو دن میں ٹیسمنٹ ختم ہو جانا واقعی یہ آج کے ٹیسمنٹ جو ہے ہسٹری میں لکھا دائے گا اور پہلے ہی یہ ہسٹوریکل گراؤنڈ ہے دنیا کے سب سے بڑا گراؤنڈ ہے خوبصورت گراؤنڈ ہے اور دو دن میں ٹیسمنٹ ختم ہو جانا لیکن کونگریجلیشنس انڈیا بہت بڑے وکٹری حاصل کیا رویج نے چھکا مار کے جو آپ میچ کو ختم کیا لیکن میں پھر مانتو کہ علی انگلینڈ سے غلطیاں ہوئیں اگر انگلینڈ خالی پچھ پہ دوش دیتا رہے گا اور یہ کہا کہ ہم نے سب کچھ ٹھیک کیا تھا خالی پچھ ہی غلطی تھی تو میرے خاصے یہ بہت ہی اہم خانہ اور بہت خفانہ بات ہے آپ انڈیا کو جلدی آؤٹ کر لیتے پھر دوبارہ دوسری نگ میں جو انگلینڈ افسی پہ جو آؤٹ اٹی وان پہ وہ بلکل انگلینڈ غلط خیلا ہے انگلینڈ کو چاہیے تھا اس ٹھائم یہ بہت جلدی آؤٹ ہو گئے ہیں ان کو رنس بنانے چاہیے تھا یہ تھوڑا سکور کی طرف جاتے میرے ساتھ سے روک سے روکنے کے چکر میں ایسی لی انگلینڈ ایسی لی انڈی تک جا سکتا تھا ایسی لی انڈی تک جا سکتا تھا تو ان کا لیک آف ٹیمپرمنٹ تھا لیک آف سپن پریپیریشن تھی وہ ان کو ماننی پڑے گی ہلکی ٹیم سمجھ لی تھی جیسے ہی شلنگا کو ہرا کر آ رہے تھے یہ ویسے ہی سمجھ رہے تھے تو یہ نہیں کہہ ستے بھائی جان کہ ہماری کو غلطی نہیں ہے اب بس پچ خراب تھی پچ خراب تھی اور بھائی پچ خراب دونوں ٹیمز کے لیے تھی اگر ایک ٹیم کے خالی دس آؤ دیوں اور اگلی اس کے دس کی دس رکٹس باقی ہیں اس کا مطلب آپ کی ٹیم فضول تھی آپ کی ٹیم ہاری ہے اور یہ نہیں بولنا چاہیے کہ میں پھر بار اور بات کرتا ہوں کہ انگلینڈ کی یہ ٹیم اگر آپ انگلینڈ کی ہسٹری بھی دیکھیں گے تو اتنی اچھے انگلینڈ کو کبھی ٹیم نہیں ملیا کرنلی جو انگلیش ٹیم کے پاس سکورڈ میں پلیئر آتی ہیں کرالے یہ بھی اچھے پلیئر ہیں بن سٹوکس ہو گئی بیریسٹو ہو گئے ایپیل پورا کھیلتے رہے ہیں ہیدر آباد کی طرف سے بہت اچھے نک میں نظر آئے ہیں آؤٹ نہیں ہوتے تھے لمبا جاتے تھے کھیلنے کے لیے برل آخری میچوں میں ریپلیس کر لیا تھا کین ویلیم سننے لیکن سٹیل بیریسٹو کھیلتے رہا رہے تھے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے پلیئرینڈ ٹیم تھی ایک تو آپ نے پہلے بھی رونا رویا بی ٹیم نے آپ نے ہرا لیا بی ٹیم کو تو آپ کو مبارک ہو تو اب کیا وہ ٹویٹ کریں گے جو کیون پیٹرسن ہے پہلے بی ٹیم کو ہرایا آپ نے نہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ مجھے گالیاں نہ پڑھیں تو اس لئے وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو ایسے ٹیسٹ میچ میں ایک میچ میں تو اچھا لگ جاتا ہے لیکن آئندہ کبھی ایسی پچھ نہیں ہونی چاہیے اس ٹیسٹ میچ میں بیٹس مینوں کے ٹیکنیک جو ہے وہ ٹیسٹ ہوئی ہے انہوں نے اتنا بڑا بڑا سکنے کیا لیکن پائیکر مون کو آگ لگیا لیکن بہت میرے خیال میں آپ کو ٹیسٹ میچ کے اندر پچز ہی ایک ہی سخت بنانی چاہیے سخت ہو نی چاہیے کہ بیٹس مینوں کے لیے تیسٹ ہو کچھ نہ ہو کیونکہ ایسے پچھ ہونی چاہیے جس میں بالر کے لیے کیونکہ ٹیونٹی اور اوڈی اگر آپ دیکھیں گے تو سب کچھ بیٹس مینوں کے لیے ہی ہوتا ہے بیٹس مینوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا باؤنسر مارے گا تو رول ہے ایک باؤنسر سے دو سے کر نہیں سکتے باؤنسر اگر آپ دوسری بات کریں نو وزے کی تو فریٹ مل جائے گی بڑے بلے یوز کرتے ہیں بیٹس مین سرکل ہے گراؤنڈ چھوٹے ہو گئے ہیں انٹرٹینمنٹ کراؤڈ کو دینے کے لیے باؤنڈریز چھوٹی ہو گئی ہیں چھکوں والا سین ہوتا ہے آج تو بولرز کے لیے کچھ آتا ہی نہیں ہے اگر آپ بات کریں وسیم اکرم کی یا اکار کی یا بریٹ لی کی یا شن وان کی بڑے بڑے لیجنز کی بات کریں یقین مانے اگر وہ اس دور میں ہوتے ہیں جو آج کل بیٹس مینوں کی جنت بنی رہی ہے تو ان کو بھی بڑی پٹائی ہوتی ان کی بھی بڑی پٹائی ہوتی ایسی بات نہیں تھی کہ ان کی کوئی پٹائی نہ ہوتی جو پہلے گراؤن میں بڑے بڑے ہوا کرتے تھے تو ایسی بات نہیں ہے اگر اس دور میں بیٹس مین ہوتے ہیں تو ان کی لئے بڑا ہوتا تو اس طرح کی پٹائی ہونی چاہیے تاکہ ٹیسٹ کرکٹ میں بیٹس مین بھی سٹرگل کرے بلکل تو امید کرتے ہیں کہ آج کا ہمارے ایشو اگر آئے اپسندو ویڈیو کو لائک کیجئے فیل بک کے پیچھ کو لائے بھی فالو کیجئے دور کو بھی فالو کرنے دلکل مجھے بھی اس طرح ہمیں فالو کر دیں لیکن موسیمپورٹنٹ فیل بک میں ہمیں لائک کریں فالو کریں آپ کو ساری کرکٹی اپ ڈیٹس ہمارے ملتی ہیں رابر سمجھنے نیکس ہوگی ہم تب تک کے لئے با بائی